اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک دوسرے کے حقوق کی تاقید کی گئی ہے صرف یہ نہیں کہ بیوی کو ہی تاقید ہے کیونکہ ہمارے ہاں شوہر حضرات جو ہے وہ اس چیز کو بڑا استعمال کرتے ہیں کہ تم میرا فرما بردار رہو اور یہ اور وہ وہ تمام احادیث مبارکہ اور وہ تمام قرآنی آیات انہیں یاد ہیں جو ان کے حق میں ہیں لیکن بیوی کے جو حقوق ہیں اس سے متعلق نہ انہیں احادیث کا پتہ ہے نہ قرآنی آیات کا پتہ یاد رکھو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزر کرو خوبی کے ساتھ یہ نہیں کہ گزر کرو خوبی کے ساتھ بِالْمَعْرُوفِ تو جب اللہ عز و جل نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کرو تو اگر تم اس حکم کے خلاف جاؤگے تو پکڑ ہوگی اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک کام کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی نے ایک کام کا حکم دیا ہے یہ سجیسشن نہیں ہے کہ ہاں چاہو تو ایسے کر لو نا نا حکم ہے وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ تو اب اس کے حکم کے خلاف جاؤگے تو پھر سزا بھکتا ہوگے سیمپل از دیکھ سزا اللہ نے ڈیفائن نہیں کی جب ڈیفائن نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ سیویارٹی آف پنشمنٹ کین ویری ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں پنشمنٹ ڈیفائن نہیں ڈیفائن نہیں ہے اس کا مطلب ہے بڑی سخت ہو سکتی اس کے اندر جتنا ظلم یہاں کروگے اتنا ظلم وہاں پاؤگے اور سوچو آخرت میں جو ظلم کی سزا ہوگی وہ زیادہ گھناؤنی ہوگی زیادہ خطرناک ہو اور وہ تمہارا ظلم سہ کر مظلوم ہو کے ثواب کماری ہے اور تم ظلم کر کے گناہ اور وبال کمارے ہو اور ایسے بہت سارے گھر ہیں جہاں پر بظاہر تو لوگ بڑے نیک پارسہ نظر آتے ہیں بڑے ان کو ظاہر میں آپ دیکھیں تو آپ کہیں سبحان اللہ حضرت آپ تو اسلام کو ایسے فالو کر رہے ہیں گھروں میں ہا کے دیکھیں تو آوہ بگڑا ہوا ہے آوہ بگڑا ہوا ہے ان کی خانگی زندگی دیکھیں تو انسان اپنے آنکھوں کو بند کر لیں کہ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں اور باہر دیکھو تو ایسے اتنا اچھا ہیں بعض ایسے ہیں جو رشتداروں کے لئے بہت اچھے ہیں لیکن گھر والوں کے لئے ان سے بتر خراب آدمی کوئی نہیں تو اسی لئے یہ قرآن کا حکم آ گیا اچھا اب اس کے ساتھ ہی اللہ عز و جل نے اسی آیام میں سورة النساء کی کیا کہا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَاً تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْفِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ کہ تمہیں وہ ناپسند ہو فَعَسَاً تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور تم اس چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن اللہ نے اس کے اندر کوئی بہت بڑی منفعت رکھی ہو بہت بڑی خوبی رکھی ہو تمہارے لیے کیونکہ تم تو ظاہر کو کچھ چیزوں کو دیکھ کر بڑے بگڑتے پھر رہے ہو اچھا پھر یہ دور کے ڈھول سوہانے دوسروں کی زندگی اچھی معلوم ہوتی ہے دوسروں کی لگتا ہے کہ اس کی بیوی تو کیسی زبردست ہے اس کی زندگی تو کتنی اچھی ہوگی اس کے پاس جا کے دیکھو تو وہ کہہ رہا ہوگا مجھے ہی بھی یہ ایسی بیوی ملی ہے وہ دیکھو فلانا کی فلانا کی زندگی کتنی زبردست ہے یار بیوی ہو تو ویسی ہو ہنی کوئی خوش ہی نہیں ہے کیا وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ انسان ناشکرہ ہے شکر گزاری نہیں ہے دور کے ڈھول سوہانے معلوم ہوت اور اس کا بہت زیادہ تعلق نفس کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی انسان زبان سے تو الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے پر دل میں اس الحمدللہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا اس لئے کیا کہا قرآن نے اللہ اسی میں تمہارے لئے خیر بھی رکھے گا اور کیسی خیر خیرا کثیرا بہت زیادہ خیر رکھے گا اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد پاک ہے جامع ترمزی میں روایت آتی ہے پھر مشکات المصابی میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اکمل المومنین ایمانا کہ مومنین میں سے کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جو ان میں سے بہت زیادہ اچھے اخلاق کا مالک ہو اور ساتھ ساتھ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہو سمجھ آئی بات یہاں عورتوں پر ہی زیادتی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بہترین لوگوں میں سے ہرگز نہیں ظالم بہترین لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا اچھا اسی طرح ایک اور حدیث مبارک کا جو مشکات المصابی میں ہی آتی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے خیرکم خیرکم لی اہلی جو اپنے اہل کے ساتھ بہترین ہو ان کے حق میں بہترین ہو اب اہل سے کیا مراد ہے اس میں بیوی بھی ہیں بچے بھی نہیں ہے بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں اور رشتہ دار ہیں جو اقربہ ہے ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں چاچا ہے ماما ہے پھپو ہے خالہ ہے کزنز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اور دیگر اور جو آپ کے قرابتدار رشتہ دار ہیں اور خدمت گزار ہیں آپ کے سب آپ کے اہل میں داخل ہو گئے پہ دیکھو نا کیونکہ اب اقربہ بھی تو اقربہ کو بھی اگر آپ داخل کریں گے تو ہی بات ہوگی نا دیکھیں خاندان میں ٹوٹ پوٹ کیوں ہوتی ہے کہ جن سے ہماری قرابتداری ہوتی ہے ہم ان سے لڑ پڑتے ہیں نتیجتاً خاندان میں ٹوٹ پوٹ ہو جاتی تو اس لئے حضور نے اہل کو جمع کر کے ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا اور میں اپنے اہل کے حق میں تم میں بہترین ہوں اچھا پھر ایک اور حدیث مبارکہ جو مشکات المصابی میں آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کوئی دوسری خصلت و عادت پسندیدہ بھی ہوگی اس لئے آپس میں بغض و عنات کا معاملہ نہ رکھو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ دین اسلام میں میاں بیوی کے آپسی معاملات کے بارے میں کیا معاملہ ہے اور اس کے اندر دیکھو نا عورت جو ہے وہ گھر ہی کے نہیں بلکہ کائنات کی زینت یعنی اس شخص کی کائنات کی زینت اس کی بیوی ہونی جائے تو ہی معاملہ ٹھیک چلے گا اگر وہ کہیں اور اپنی کائنات کی زینت ڈھونڈے گا تو پھر معاملہ گڑ بڑ ہو جائے گا اس لئے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اے لوگوں تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو یعنی ان کے ساتھ نائنصافی نہ کرو ان کی حق تلفی نہ کرو کل کراکو اس معاملے میں پکڑے جاؤ گے قیامت کے دن اور ایک اور روایت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صحیح الجامع میں حدیث 3314 ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو فرمایا آپ سے ارز کیا کہ خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی کہے لوگوں تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لئے بہترین اور میں تم میں اپنے عیال کے لئے سب سے بہترین ہوں تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ بیویوں کے ساتھ بتتمیزی کرنا بتہذیبی کرنا انہیں کالی گلوچ دینا ان پہ تنس کرنا تانے کرنا کبھی ان سے غلطی ہو جائے تو ان کو پیار سے سمجھانا چاہیے یہ تانے دینا گالیاں دینا لڑنا جھکڑنا ہاتھا پائی اس کے احساسات کو مجروع کرنا اس کے یہ تمام چیزوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اس شخص کی اپنی کمبختی بدبختی ہے یہ اپنے ہاتھ سے اپنی آخرت تباہ و برباد کر رہا ہے ظلم و زیادتی اگر کی ہے تو توبہ کرو اللہ کے حضور اور اپنی بیوی سے بھی معافی مانگو یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے مردوں کے لیے جو سمجھتے ہیں نا جن کے سارے کے سارے بہدوری جواں مردی بیوی کے پر چلتی ہے اصل میدان میں تو یہ بھاگنے والے ہوتے ہیں لیکن بیوی پر شیر ہوتے ہیں یہ اصل میدان میں اپنے سائے سے بھی ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن بیوی پر شیر ہوتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے بڑا بھاری ہوتا ہے میں مانگو یہاں مانگ لو بہتر ہے قیامت کے دن مانگو گے بھی تو نہیں ملے گی اس دن پھر اپنے عجر و ثواب کے سودے کرنے ہوں گے تمہیں یعنی اپنا عجر اسے دینا ہوگا اپنے اپنی نیکیاں اسے دینی ہوں گی اس کے ظلم کی تلافی میں جو یہاں اس پر کرتے رہے ہو اور اپنے کیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کی گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے یہ حقوق علیبات کا معاملہ ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اب اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے بھی مخاطب ہو کر کیا فرمایا کہ میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں حضور نے ان کی ایک صفت کیا فرمایا تو عورت کو بھی حکم دیا کہ محبت کرو اور کبھی آپس میں اونچ نیچ ہو جائے تو عورت کو حضور نے یہ انکریجمنٹ دی ہے کہ اگر تم پہل کرو تو تمہارے لیے بڑا اس میں عجر ہے کہ تم اپنے شوہر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہو کہ میں اس وقت تک ساؤں گی نہیں جب تک تو راضی نہیں ہو جاتا یہ میہ بیوی کے آپس کی محبت کا جو سبق اسلام نے دیا ہے اور درجہ صحیح کی روایت ہے یہ اس کو ہم سمجھے نہیں چکرسا رہی ہے ہم کہیں اور ہی بیٹھیں ان کو زندگیاں بنا کے رکھا ہے یہ انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی بالٹیوں سے میک اپ کیوی عورتیں یہ ریالٹی سے بہت دور ہیں ان کے اپنے بھی میک اپ بہا دونا تو آپ انہیں ایک سے دوسری دفعہ دیکھنا بھی پسند نہ کریں اور پھر ان کے ساتھ شاید آپ ایک گھنٹہ بھی ازدواجی زندگی میں نہ گزار سکیں کیونکہ ان کا جو تھوٹ پروسس ہے وہ بڑا ہی آؤٹ ہے انفورچنیٹلی اب آپ اس چیز کو برداشت کریں گے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ مخلوط دعوتوں میں جائے اور اس کے لڑکے دوست ہوں جنہیں وہ اداکار فرنڈز کہتی ہو اور ان کے ساتھ دعوتوں میں بڑا فریلی باتیں کرتی ہو تھٹے کرتی ہو ادھننگے لباس پہنتی ہو آپ کی غیرت یہ ساری چیزیں گوارہ کر لے گی مجورٹی آف دی ایکٹریسز کا یہی حال ہے کہ اس طرح ان کو انڈسٹری بنا دیتی ہے ان کی آنکھوں میں حیاء نہیں رہے اللہ اکبر بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک اس پر ہم آج بات نہیں کرتے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیس کم آت او دا ایک فیری تیل سے باہر آ جائیں ریالیٹی میں آئیں ریالیٹی is very different than a فیری تیل انڈسٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرلہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرلہ